یہ زندگی بیوخائیوں کا نام ہے نہ انسان نے اپنے ساتھ وفا کی نہ لوگوں نے انسان کے ساتھ وفا کی یہ بیوخائیوں کا سفر ہے بیٹا یہ کرما سفر ہے زندگی اس میں صرف تو ہوگا صرف تو ہوگا بیٹا نہ ادھر کچھ ہوگا نہ ادھر کچھ ہوگا صرف تو ہوگا اور جب قومیں اور کافلیں بھی تیرے ساتھ جڑیں گے تو یہ کتابیں پڑھ کے لفاظیاں نہیں کر رہا وقت کی آنگ میں جل کے شہ ساتھ کڑا ہے اپنے سامنے آج میں اپنے تجربوں سے اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو یہ کہہ کے جا رہا جب قومیں آ جائیں گی تب بھی تو اکیلہ ہی ہوگا لیڈر کی شان یہ ہوتی ہے وہ مجھ میں بھی تنہا ہوتا ہے یہ تنہائی اس کی زندگی کا محرات ہوتی ہے یہ اس کو اس کو ورثہ میں نصیب ہوتی ہے تو کبھی بھی آج چاہ یاد رکھی سچ کی جیمت تنہائی ہے اور جب لوگ بھی تیرے ساتھ ہوں گے اور تو لوگوں کی دلوں کی ایک تھڑکا نہ رہے کے ساتھ بن چکا ہوگا تب بھی تنہائی ہو آج تیری تنہائی ہے کیونکہ لوگ تیری آئیڈیے کو اس طرح سے کمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور دل تیری ایک تنہائی ہوگی لوگوں کی آگے تو اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کر سکتا لیڈر کی قیمت ہی یہ ہے کہ یہ سفر اس کو نظریاتی لحاظ سے جذباتی لحاظ سے باطنی لحاظ سے روحانی لحاظ اکیلا کارٹا اس کے برعکس ایک غلامی ہے جو لوگ دیفائن کریں گے تیرے لیے کہ تو یہ ہو جاؤ جو معاشر تیری لیمٹ دیفائن کرے گا یہ غلامی ہے جو گھر والے تیری لیمٹ اور حدود اور قیود دیفائن کرے گا یہ غلامی ہے جب لوگوں کی مزاجی ہو کہ لوگ مجھے اکریشیئٹ کرتے ہیں لوگ مجھے ریکنائز کرتے ہیں میں لوگ مان لیں کہ میں کوئی چیز ہی دیکھا جب لوگ میرے ظاہر کی عبادت کے در مشغول ہوتے ہیں سلطہ دینے لوگ مجھے اگر اسی میں رہنا ہے اور خوش ہے اس کے اوپر آپ بنا دیا کچھ اپنے آپ کو کاسمیٹک برسل کے لحاظ تفائن لیکن کچھ بریڈ اس دنیا میں نہیں بنی بیٹا کچھ رگوں کے خون وہ غلامی نہیں قبول کر سکتے کیونکہ انسان تو بنا ہے اپنے آپ کو فتح کرنے کے اور پھر انسان تو بنا ہے دنیا کو فتح کرنے کے افلاق کے اوپر ایک نام بننے کے لئے لوگوں کی چلتر ہوئے زندگی کے در ان دھڑکوں نمہے کے احساس بننے کے لئے ان کی تھنڈ میں ایک گرمائش بننے کے لئے اور ان کے گرم درین حالات کے اندر ان کے قلیجے کی تھنڈ بننے کے دو نظرییں ہیں زندگی گزارنے کے بیٹا ایک وہ جو لوگ چاہتے تھے تو بن جا وہ جو لوگ چاہتے تھے کہ اس سے آنے نہ جائیں بھائی اس حد تک کی ڈیفائن لیمٹیڈ فریڈم کے تو ہم قائل ہیں اس سے آنے نہ جائیں تیری سینسوں بلونگن برباد ہو جائے گی تیرا دیر چھوٹ جائے گا اس سچ کے اوپر تیرے اپنے پر آئے ہو جائیں گے اس سفر کے اوپر لوگ جو صدیوں سے جھوٹ پلاتے آئے اپنے آپ کو تیرے اس سچ بولنے سے بیٹا وہ نیزے اور چھوڑے تیرے خلاف ہو جائیں گے وہ بھی نہ مانگیں گے تجھ سے آگے کہ یہ بات نہ کر یہ خواہ مت دیکھ یہ ارتقاء کی بات مت کر یہ ایولیوشنز اور ڈیورسٹی کی بات نہ کر سب مجھ ہے تیرے پاس ہم ہے تیرے پاس معاشرہ ہے تیرے پاس اور دوسرا نظریہ ہے میں ڈیفائن کروں گا میں میری بربادی بھی میں میرا ذر بھی میں میرا مزاد بھی میں میرا لطف بھی میں میری راحت بھی میں میرا فرہ بھی فرہ بھی میں میں بنوں گا اپنے لیے ایک شوخی اور میں ہی بنوں گا اپنا ایک زباد میں ہی اپنا غروج ہوں اور میں ہی اپنا زباد ہوں میں ڈیفائن کروں گا کہ میں کون اس زندگی کی اینڈ میں ہو سکنا تو وہ نہ بن سکے جو سکسیس کی فینٹیسائز برزن کی ڈیفنیشن ہے جیت فیزیکل اٹینمنٹ کا نام نہیں جیت منزل پہ پہنچنے کا نام نہیں جیت اپنے نظریہ کو بچانے کا نام تو اگر تیور نہ بھی پہنچ سکا بیٹا کیا ہوا اگر تیری سوٹ دنیا میں زندہ رہ گئی تو پھر بھی آپ کو کیسے ہارنا مانی اس کے اوپر اپنی کبھی تو یہ پہلی چیز تو نے یاد رکھنی ہے آج جس جگہ پر بھی دیکھ رہے ہو جس ڈگریوں کو اچیف کر رہے ہو یا ٹیم کر رہے ہو یا پرسو کر رہے ہو یہ تنہائیوں کو سفر ہے بیٹا یہ در مرا سفر ہے تکلیفیں ہیں آگ ہیں خنجز ہیں میدوں کے جس دن تو نے سچ بول دیا اپنے آن لیکن تو نہیں جانتا تو کہاں تک جا سکتا ہے تجھے ان گلیوں کو طلاق دینی ہوگی بیٹا تجھے ان میفلوں کو خیر بات کرنا وہ غار جس نے میرے نبی کو چھتیس سال کی عمر میں دنیا سے علیدہ کیا وہ غار حیرہ میں تو تجھے بھی جانا پڑے گا بیٹا یہ ایسے نہیں بسکتا